بات کریں گے ایسی قاتل گیم کی جس کے وار دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں اب تک تین نوجوان اس کا شکار ہو چکے جی ہاں بات کر رہے ہم پپ جی کی پپ جی کھیل ہے یا آلہ قتل قاتل گیم ایک اور جان لے گئی فیکٹری ایریا کا تیس سالہ شہریار بھی پنکھے سے جھول گیا ہے پولیس کے مطابق شہریار نے موبائل گیم ہارنے کے باعث خودکشی کی ہے پپ جی گیم کے باعث دو نوجوان پہلے ہی خودکشی کر چکے ہیں ناظرین آخر کب تک مائیں اپنے بچے یوں ہی کھوتی رہیں گی کیا پپ جی گیم پر پابندی کبھی نہیں لگے گی تمام تر صورتحال پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے خورم آباس ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم آباس یہ بتائے گا کس طرح سے گیم ہارنے پر نوجوان نے خودکشی کر لی اور اس حوالے سے کیا کوئی قانون سازی بھی ہوتی نظر آ رہی ہے آج جی بلکل یہ کچھ آرسہ میں ہی تین واقعات لہور میں ایسے ہو چکے ہیں جس میں پپ جی کے گیم ہارنے کی وجہ سے یا والدان کے منع کرنے کی وجہ سے بچوں نے خودکشی کی پہلے ہی واقعہ شمالی چھامی میں جونٹی نے کیا جو جس کی عمر 18 سال تھی اس نے والد نے منع کرنے کے بعد اس نے دل برداشتہ ہو کر پنکے کے ساتھ جھول گیا جبکہ دوسرا واقعہ لہور کے علاقے ہنجروال میں ہی ایک بیس سالہ زکریہ تھا وہ بھی اپنے پنکے کے ساتھ ہی جھول گیا تھا جبکہ کل تیسرا واقعہ لہور کے فیکٹری ایڈیا میں ہی پیش آیا جہاں شہریہ نامین لڑکے نے دیندھ ہارنے کی پداش میں اپنے آپ کو پنکے کے ساتھ جھول لیا پولیس نے اس میں کچھ کاروئی کرتے ہوئے ایسے سپی ایڈمن لہور ملک لیاکر نے پی ٹی اے کو خط لکھا ہے کہ اس گیم پر بندی لگائی جائے کیونکہ اس کے بائیس لہور میں آئے روز واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ ابھی تک پی ٹی اے کی جانت سے کوئی اچھی کاروئی نہیں کی گی جس کی بائیس یہ گیم کی بندیش ہو سکے ذرائع کے مطابق جو یہ پاپ جی گیم ہے اس کا سرور بھی پاکستان میں آ چکا ہے اور اس کی بندیش ہونا بہت ہی ایک مشکل کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے صحیح خورم عباس ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ پاپ جی گیم کے باعث دو نوجوان پہلے ہی خودکشی کر چکے ہیں آخر کب تک مائے اپنے بچے یوں ہی کھوتی رہیں گی اس حوالے سے بھی آگاہ کیجئے گا خورم عباس کے کاروائی تو کوئی عمل میں نہیں آسکی ہے نوجوان کے گھر والوں کا کیا کہنا ہے کیونکہ گھر والوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے آج جی جیسا کہ یہ تینوں کیس میں ایسا ہی دیکھا گیا کہ تینوں بچوں نے اپنے پنکے کے ساتھ جھول کر اپنے آپ کو اپنی زندگی ختم کر لی جب ہم بطور میڈیا ان کے والدین سے بات کرنے کے لیے کوشش کرتے تو ان تینوں میٹرز میں والدین بات کرنے سے انکاری ہے کیونکہ پہلے دو واقعات میں والدین نے منع کیا تھا بچوں کو گیم نہ کھیلنے کی وجہ سے انہوں نے خودکشیہ کر لی تھی اس لیے والدین بات نہیں کر رہی جبکہ یہ تیسرا واقعہ ہوا ہے وہ سمجھاتے تھے اپنے بچوں کو کہ گیم کو زیادہ نہیں کھیلنا چاہیے اس کے زیادہ کھیلنے کے اثرات کافی خطرناک ہیں کیونکہ لوگ ڈون کے باعث بچے نہ تو گرونڈ میں جا سکتے ہیں نہ ہی کئی ہو جا سکتے ہیں اس لیے بچوں نے پپ جی اور دیگر گیموں کا اسمال کرنا شروع کر دیا تھا اب والدین ابھی تک کوئی بھی ایسے تینوں واقعات میں کہ کوئی بھی سامنے کھل کر نہیں آ رہے صحیح بچوں کے والدین بھی اس حوالے سے بات کرنے سے گریزہ ہیں بہت شکریہ قرم عباس ہمیں آگاہ کرنے کے لئے